گروہ اردن دیو کو درم بدلنے کی بات کہی تھی گردن کٹوائی تھی آج بھی ان کا گتہ ماں کاغ میں نے کاغش پاڑ دیا بڑا تیاگ کیا تھا تو اس طرح کی بل ہیں اس کی کیا نیسیسٹی ہے یہ دھیان بٹکانے کے لیے ہے بل لاؤ تو کسانوں کا لاؤ ان کی سیدوں کی نوکری کا لاؤ سیدوں کی بچوں کو ان کو معافجے کا لاؤ پانی نکالنے کا لاؤ بیروزگاری کا لاؤ سواگت ہے میں ہوں چندر شکر درنی رگوبیر کادیان جی بہت سینئر ویدھائک ہیں رہنہ کے حریانہ ویدھان سوا کے ورشت سینئر ویدھائکوں میں سے ایک ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا سواگت ہے مجاب کی سریعہ میں اس میں احساس ہے کہ جس طرح سے یہ بل لائے گیا تو ہم بھی دیش بکتی سے اوٹ پروت دیش بکتی کوئی دکھانے سے نہیں ہے دیش بکتی تو اس میں کوئی درم بھی نہیں ہے کوئی دات نہیں ہے مطلب بھگت سنگھ سردار تھے چندر شکر آجات جو ہے وہ ہندو تھے اسفاک اللہ خان مسلم تھے تو اس دنگ سے جس دنگ سے یہ ایسا لگتا تھا کہ یہ حریانہ کی درطی کا بل نہیں ہے یہ نون حریانوی بل لگا تو اس بات پہ میں نے اس بات کو کہا کہ بھئی یہ بھی بازنکاری ایک نیت جو ہے وہ اس میں دکھائی دے رہی ہے اور بھی بازنکاری نیتیاں جو ہے جس دنگ سے مطلب ہے دیش بٹ گئے بڑا بھاری جینوں سائیڈ ہوا تھا ایک لاکھ آدمی در مرگے وہ در مرگے پیڑا تھی بہت لوگوں کی عزت بیجتی اور بہن بیٹی کی عزت جڑ گئی تھی بڑا تیاک کیا تھا تو اس طرح کی بل ہیں اس کی کیا نیسیسٹی ہے یہ دھیان بٹکانے کے لیے ہے اور بل لیاو تو کسانوں کا لیاو ان کی سعیدوں کی نوکری کا لیاو سعیدوں کی بچوں ان کو معافضے کا لیاو پانی نکالنے کا لیاو بے روزگاری کا لیاو گریب بھی دور کرنے کا لیاو ان کی مانگ کال تو اس لائن پہ میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا اس کی ارجنسی نہیں ہے تو اس کو دیفر کیا جائے سلیکٹ کمیٹی کو دیا جائے میری کوئی نیت نہیں تھی اس کو پارنے کی لیکن میں نے جو پارا میں نے پارا میں آج بھی کہتا ہوں گریما بھی ڈیسٹر ہوئی ہوں میں وہ سیٹ پہ بھی رہا ہوں تو اس لائن پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ جس ڈنگ سے پروکیٹ ہوا جب مکہ منتری نے کہا دھرم پاریوگرستن کی بات کہی کہ آپ بھی بدل لو تو میں نے گروہ ارزن دیو کو دھرم بدلنے کی بات کہی تھی گردن کٹوائی تھی آج بھی ان کا بودھمہ کاغ میں نے کاغذ پار دیا گریما ڈیسٹر ہوئی منپدہ ہے اور جس ڈنگ سے اڈا صاحب نے میرے کو جس ڈنگ سے کہا کہ وہ آپ نے میں کہوں گو کرنا مہمد بھی آپ ہمارے نیتہ ہیں پارٹی کا جو آتے سو تو اس آدھار پہ راجے پال کے بیواشن پر خوب چرچہ بچرچہ ہوئی اس کا آپ کیا نہیں سکرش نکالتا ہے صاحب کو کسی کا زباہ بھی نہیں دیا ہے آپ میرا بھاسن اٹھا کے دیکھ لو ایک گھنٹہ کا ہے ایک گھنٹہ تین منٹ کا ایک زباہ دیا ہو تو اس میں برستہ چار پہ میں بولا ہوں ویکاس پہ بولا ہوں ویسواز پہ بولا ہوں بابا صاحب امبیڈ کروالے اس پہ میں بولا ہوں کرشی پہ بولا ہوں سپورٹس پہ بولا ہوں جو حالات تھے پردیش کے اس میں کیا گھرپورٹ میں نے پیش کر دیا بھئی کہاں تمہارا ہے کیا کہہ رہا ہے کیا حالات کچھ نہیں جباب دیا کوئی جباب نہیں رینا کا بجٹ پیش ہوگا کل کیسا بجٹ دیکھتے آپ بجٹ نہیں جنہی تمہ ہوگا تو پریز کریں گے نہیں تو اس کا دنے بعد قادیان صاحب تو یہ ہیں رگبیر قادیان سینئر موسٹ ویدائے کا رینا ویدان صاحب جو کچھ آپ بیتی ہے آخر کار آج منوبل کیسے ہوا آج بافسی کیسے ہوئی اس پر انہوں نے کہا کہ خودہ صاحب نے جو ان کے نیتہ ہیں نیتہ پراتی بکشا انہوں نے کہا کہ جیسے میں کہوں ویسے کر لو اور اس طرح سے آج سا دن میں ان کی بافسی ہوئی کیمرامین سنجے سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندی گھٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد